بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاماتِ تصوف مقاماتِ تصوف کو مقاماتِ سلوک بھی کہا جاتا ہے علمِ تصوف کا دوسرا نام علمِ سلوک بھی ہے تصوف میں آٹھ مقامات زیادہ معروف ہیں جنہیں مقاماتِ تصوف یا مقاماتِ سلوک کہا جاتا ہے تفصیل یہ ہے سامین یہ ہم اپنے رسالہ علمِ تصوف سے یہ معلومات حدیث سامین کر رہے ہیں نمبر ایک توبہ یہ تصوف یا سلوک کا پہلا مقام ہے بیعت کا آغاز توبہ ہی سے ہوتا ہے شیخ ابو سعید ابو الخیر فرماتے ہیں بازا بازا ہرانچ ہستی بازا گر کافروں گبروں بت پرستی بازا این درگہ ما درگہ نومیدی نیست صدبار اگر توبہ شکستی بازا نمبر دو ورہ یہ دوسرا مقام ہے ہر مشتبہ چیز کو ترک کر دینا ورہ کہلاتا ہے یعنی جس میں اشتباع ہو جس میں شک ہو تردد ہو نمبر تین زہد سلوک یا تصوف کا تیسرا مقام زہد ہے زہد کا معنی ہے دل کو دنیا سے دور کرنا یعنی بے رغبتی پیدا کر لینا نمبر چار فاکر یہ چوتھا مقام تصوف ہے اس سے مراد ہے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے موتاج ہونا اور صرف اسی کا ہو کر رہنا نمبر پانچ سبر مسائب دنیا پر کمال سبر کا مظاہرہ کرنا اور نفسانی خواہشات کو کچل دینا نمبر چھے توقل یہ تصوف کا چھٹا مقام ہے توقل کا مفہوم ہے کسی کام کو پوری تدبیر اور کوشش سے انجام دیا جائے اور نتائج اللہ کے سفرد کر دیا جائے نمبر ساتھ عیسار عیسار کا مفہوم ہے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا دوسروں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا اور ان کی خیر خواہی چاہنا نمبر آٹھ رضا شیخ حارس علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ خدا ون تعالیٰ کے حکم کے تحت قلب کے اتمینان کا نام رضا ہے اور شیخ زنون مصری علیہ رحمت فرماتے ہیں قسمت کے فیصلہ پر دل کی مسررت کا نام رضا ہے وصل اللہ تعالی على حبیبہ سیدنا وشفینا ومولانا محمد وعلا آلہی وصحابہ اجمعین وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی